اور آج کا دن خصوصاً تحریک لبیت پاکستان کی تاریخ کا بڑا مجھن دن ہے آج کا دن یوم ناموں سے رسالت کے طور پر تحریک لبیت پاکستان بناتی ہے اور آج ہی کے دن کو تحریک لبیت پاکستان نے اپنے مشروع کے لیے اور اپنے کچھم کی کچھم گوشائی کے لیے چناؤ اور تحریک لبیت پاکستان اپنے بنیادی نظری ہے ناموں سے رسالت ختم نبوت عبیرستان کی ستنگی کے لیے مارزِ وجود میں آئی اور اسی کی بنیاد پر تحریک لبیت پاکستان کی سیاست ہے خدمت ہے معاشرت ہے لازم ہے معیشت ہے انہی حصولوں کی بنیاد پر جن حصولوں کی بنیاد پر پاکستان مارزِ وجود میں آیا اور آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیقا ہو رہا ہے تحریک لبیت پاکستان کے تمام مقاصد لا سے شروع ہو کے محمد الرسول اللہ تشکم ہوتے ہیں اور اسی کے نظریے پر انشاءاللہ تحریک لبیت پاکستان عوام پاکستان آپ ملک پاکستان اور اسلام پر لکھتے ہیں اچھا آپ سر بازہ کریں دی یہ بتائیں کہ آپ سر آپ سے کہنے کی حصول ہیں وہ بس بھی توڑ کے اور ہمیں بھی دیدی اور ماتے ہیں انہوں نے یہی بچہ بکتا ہے کہ جب شیاسی طور پر دیتا جاتا ہے تو انہوں نے تو اس سے دیکھیں اگر وہ سپرہ دار کو اٹھا جائے تو آپ اس پر شیاسی طور پر انہوں کی رسل نہیں آئے ہمیں بس بی طور پر دیکھیں تو جب ہمارا وقت آئی مدرہ وہ ڈالے گا تو ہمیں چیسی طور پر آتے ہیں مذہب کے سفارے کی بہت سفارے کی آپ کی طرح اس کے میں پاکستانوں کے محرم کی بات تو آپ کی جب کمیلیت کے سفارے کی تو اس قمار نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس طرح اپلاتے ہیں وہ بہت مدارہ سیکنیوں کو آدھا ہے کہ آپ نے اسپیچول کے سافر محرم کرتا ہے آپ اسپیلیں ہیں بہتر ہیں جو بہت نہیں ہے تو اس وقت تمام سیاسی جماعت میں صرف تحریک پاکستان ستھائے گئے اور تحریک پاکستان کے جتنے بھی کینپلیٹس ہیں اور زمانہ داران ہیں آپ پتہ نہیں کس شہر کی بات کر رہے ہیں یا کس ظلن کی بات چر رہے ہیں یا کل کی بات کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کمیشن نے جو خاص جاری کی ہے وہ چودہ سو سے زیادت کی ہے جو پاکستان میں مدواران میں اور رہی بات الیکشن کمپین کی ہے تو الیکشن کمپین میں بھی اس وقت موجود ہے ہمارے دفاتر جنی ہوں یو سی ہوں پی پیز ہوں مرکزی دفاتر ہوں وہ مدواران سے بھی بڑے بڑے پڑے ہیں اور ہمارے کارکنان اس وقت پاکستان کے گلی کچھوں میں اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں کہاں وہ میڈیا کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے اور وہ ان آنکھوں کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے جن کو یہ چیزیں ناغوار اندر سکتے ہیں دیکھیں وہ تقریب کام جاری ہے جو پاکستان کے اندر پابندیہ کی تقریبا ناغوار اندر پابندیوں کو رائش کروایا ان کے اوپر وقتاً وقتاً کام جاری ہے لیکن کوئی بقائی کا حکومت آئے گی تو پھر اس کے پر کام ہو سکے گا ابھی تو آپ کو پتہ ہے آئی ویڈائی اوپر پتہ ہے مجھے سامنے کے منا کسی مشہد ہے آپ جانے کے جو اندر پیٹی کے بھائی ہیں یہاں تمام کمسے کمسے سے آپ نے ہمکی پار سے رہے ہیں دنسان میرا سوال یہ ہے کہ اسٹینٹو اپر دیت مناتی مسئلہ لوگوں کا موڑے دونے روٹیں نہیں دی چھتے ہیں انہیں براہ کوئی اثر ہمچنے ان مددہ بھی جو باتے لیتنی کی ہے اس چیز کے مامرے میں وہ کارے خیر کو کرتے ہیں آپ کا جو بنیادی ممشور ہے وہ کیا ہوگا اور دوسرا آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھلکوں میں آپ کی جو کٹر ہے جیسی طور میں کہنے وہ کن کن جماعتوں کے ساتھ ہوگی اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس انتخابات میں آپ کو جماعت ہے جیئی وی بھی ہے جماعت اسلامی بھی رہے منٹ کی مشرم بھی بھی ہے تو آپ کی جماعت اس ساری سورت کے حال میں کھانتے ہیں طریق لب ہے پاکستان اس وقت سیاسی سورتحال میں پاکستان کے پچھلے پانچ سالہ دور بھائی جان وہ سہلاب کا دور ہو وہ کرونا کا دور ہو وہ مہنگائی کا دور ہو قوم کے ساتھ پڑی دیتے ہیں پھر ناموس رسادت کے مسئلے پر ختم نبوت کے مسئلے پر قومی ایشوز کے مسئلے پر مسئلہ کشمیر پر مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط اس آواز اور عملی جدوجہد جو تھی وہ تحریک لب ایک پاکستان تحریک لب ایک پاکستان میں تقریباً کونے دو کروڑ لوگوں کے ہاں کونے دو کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا لیکن کونے دو کروڑ جس میں اداروں کی فورڈ موجود ہے کہ تحریک لب ایک پاکستان نے سب سے جالت ہاں کیا پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لب ایک پاکستان نے تقریباً سات لاکھ لوگوں پوریسکی کرویا ان کو کھانے پینے کی چیزیں فرام کی اور ان کو آج ہی چھت اور پھر اس کے بعد بقائدہ ان کے لئے جو کی قضامات اس کے رہنے کے لئے وہ کی ہے پھر میں ابو سے رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لب ایک پاکستان نے اپنے شبن شہدہ دیئے اور سینکڑوں مظروب دیئے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور پھر اتنی مشکل سخت کے ادوبند کی صوبتیں تک کٹی پھر تحریک لب ایک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کنادم ہونے تک گئی یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے پھر اس کے بعد جب مہگائی کا دور آیا تو تحریک لب ایک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک بلان مارچ کا پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیوم کی مصنوعات سستی ملی گھی سستہ ملا آٹا سستہ ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فیرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے متدریج اس کے بعد آپ آلیں پلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر تو تحریک لب ایک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انقاط پذیر کیا جس کو چشنے پلک نے دیکھا اور پلسطینی رانماؤں نے بریت رانماؤں نے اماس کے رانماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فارنز پر عوام اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا اور ان کے رانماؤں نے ہمارے سے چکاہ بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کے لئے بتدریج آج تک تحریک لب ایک پاکستان کی آواز جاری ہے وہ جلسے ہوں کارنل میٹنگز ہوں وہ ہماری سیاسی کمپینن ہوں ہمارے بارٹی پرچم کے ساتھ پاکستان پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی جاری ہے تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لب ایک پاکستان نے اپنا پچھلا پانچ سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں یہ سامنے ہی ساری چیزیں ہیں قوم جی سلام علیکم نواز بٹھی اصل میں آپ سے یہ سوال ہے نظامی عدد پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت ایک چیپ ڈیسسس مجلن قرار دیتی اجتاہ یاد کار دیتی ہے اور چاہیکن وہ ہی اس شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے پتہ اسی کے لئے گراؤڑ بنائی جاری ہے اسی کے لئے الیکشن اور سیلیکشن ہوتی جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن تو کہیں اور ہوگی سیلیکشن کہیں اور ہوگی تو آپ اس الیکشن کو ایک سمجھتے کریں گے یا کہ یہ الیکشن ہی اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے بھی ہمارا بھائی ہے کہہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ الیکشن اور سیلیکشن میں کیا فرق جاری ہوتا ہے الیکشن اور سیلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پیچھلے 2018 میں سیلیکشن کی گئی وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے ہیں یہی ساری صورت دیال ہے اور ہم تو یہ یقین رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور ملصفانہ الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان کی سیاسی جمعاتوں کو اپنے سیاسی کیلئر کے اندر کسی کو بھی آواز دے دین چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں میں پکھایا جا رہا ہوں یا رونایا جا رہا ہوں یہ سارا سیاسی سفر ہے اس کو اپنے قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے اور اس وقت جو صورتحال ہے لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اپنٹھا کر کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو بلکہ ایک پورٹس کو اور جو نام میں ہاتھ عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ائرپورٹ پر اس کی موٹھے نبوا کر اس کو بلی دیا جا رہا ہے تو ساتھ چیزیں تو یہی گزار کرتی ہیں لیکن چیزیں و حالات کسی بھی شخص کے ساتھ اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہے ہیں اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی آزر ہے اور میدان بھی آزر ہے احمد فہین میرے دو کہیں سنجھیں ایک تو فلسٹین کے حالے سے حل کیا ہے پوری دنیا میں ریلیز نکلیں لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں ریلیز اب بھی نکل رہی ہے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال کا جواب لے آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستے کھڑی ہوئی ہیں ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے دنیا کی تمام وہ ریاستے جو طاقت رکھتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں اسلیہ کے طور پر مالی معابلت کے طور پر سفارتی طور پر تعلقات کی بنیاد پر پھر ان کے راہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار ان کے ساتھ امدردی کر رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے ریاستے کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستے ہیں وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستے کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا اگر کم از کم قتل و غارت رکھ کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا یہ تیہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہ گی اور یہ حمایتیں جاری رہ گی تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں اپنے بچے بھی دے رہے ہیں اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں اور اس عرض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک کٹوا رہے ہیں تو اخلاقی طور پر سفارتی طور پر اور اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی تاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کرتے ہیں یہ حال ہے آخری سوال انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ کی زیادہ انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے ان نظریات کی بنیاد پر ہماری امائیت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیشہ نہیں کریں آگے یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب تو ہے جس میں آپ کینیٹیٹ میں سکر کا مطابلہ لیے اور چند بڑھوں سے لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیئے اس پولنکسٹریشن والے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئیدہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک بورٹ بینک کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو درائی جہرے گا پہلو ہے اس پر آپ نے کچھ پلانی کیا کچھ کنٹرول کیا جائے کیونکہ آپ کی جماعت سے صورہ سخت رویہ کنائے جاتا دوسرا لیبل پلائنگ فیل وہ نظر نہیں آ رہی جیگر سیاسی جماعتیں اس کا کلہ کرتی دکھائی دیتی ہیں کیا تحنیقی لگائیں پاکستان بھی سمجھتے ہیں کہ لیبل پلائنگ فیل نہیں دی جاری دیکھیں آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مددے مقابل جماعت تھی ہماری ان سے تو لڑائی ہوئی نہیں وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور غل کا بربور بات کیا تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف چونسٹھ ووٹوں سے پینسٹھ ووٹوں سے ہرا دیا گیا اور پھر جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا پھر جب ہم ٹربیونل میں گئے وہاں کیس کو تو اس کو بھی رد کر دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں پاکستان کے سیاسی اکپر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکہ مرا جائے گا تو پھر تو عوام اشتہال میں آئے گی اور پھر تو لوگ اشتہال میں آئیں گے اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانے بے حق رکھا جائے دیکھیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں جب کسی جناب اس بات پر ہو جائے گی تو وہ آپ سرعام ہوگا یہ تھوڑی ہوگا کہ ہماری بات اندر ہو رہو گی اور باہر ہو گی جو بھی ہوگا سرعام ہوگا جناب آپ کا سوہر دیکھیں زور باز وازمہ شکوانہ کر سیاد سے کہ کبھی کوئی کفز ٹوٹا نہیں فریاد سے اگر اپنا حق لینا ہے تو اس کے لیے میدان میں رہنا پڑے گا اور جو یہ ہوا ہے کاغذات چینے گئے ہیں جو لوگ اٹھائے گئے ہیں تجویز کنندہ تائید کنندہ امیدواران اٹھائے گئے ہیں ہم نے اس کی سختی سے مضمت کی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑے وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے وہ اپنے کسی بھی منشور کے اوپر الیکشن لڑے جو پاکستان اور اسلام کے مفادات اور اس کے نظریات کے خلاف نہ ہو تو یہ تو ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں اور الیکشن ہر پاکستانی کا حق ہے وہ کوئی بھی جماعت ہو وہ کیسی بھی جماعت ہو اس کو حق ملنا چاہیے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ریجسٹرڈ ہے سرزہیم لغاری مخاطبوں آپ سے صرف جس طرح باقی جماعتوں کے ساتھ کرپ لوگ کرپشن والے لوگ ظالم جن پر کافی احفہ یاد ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں پچھلی دفعہ کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے میں نام نہیں لوں گا پرسنل ہو جاتا ہے کیا اس بار بھی ایسا ہوگا یا ڈیفرنس ہوگا دوسرا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان میں مام بہنی اور چادر چارجگاری جناب آپ نے کہا کہ کرپ لوگوں کو جن کے اوپر ایف آئی آرز ہیں دیکھیں ایف آئی آرز تو اس وقت پاکستان کے اندر جس شخص پر سب سے زیادہ ہیں وہ ساد حسین رزوی ہے اور اس سے پہلے جس پر سب سے زیادہ ہیں وہ علامہ خادم حسین رزوی جن کے اوپر چودہ سو سے زائد ایف آئی آرز ہیں اور جو چھپائی ہوئی تھی وہ بائیس سو نکلیں اور آج بھی امپر ہیں دیکھیں یہ الزام ہے اور وہ آپ کے سامنے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو ہم پر جو ایف آئی آرز موجود ہیں اور ہماری یہ شورہ کے جتنے آراکین کھڑے ہوئے ہیں یہ ایف آئی آرز سے مطلب ہمارے نامہ عامال بھرے پڑے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں ہم پر ایف آئی آر پاکستان کو توڑنے کے پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پر قوم کا مال لوٹنے پر ایف آئی آرز نہیں ہے ہمیں حق کی صدا بلند پر ایف آئی آرز ہیں اور اس پر ہمیں فقر ہے اس پر ہمیں فقر ہے اور ہم نے لسٹیں ساری جمع کروائی ہیں دوسری بات آپ نے کی ہم نے تو اس وقت بھی کی جب سب لوگ نو مہی کی مضمت کر رہے تھے اور ہم ماں و بہنوں کے تقدس کی مضمت کر رہے تھے جو ان کے اوپر بے حرمتی کی اس کا مضمت کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تیری میری کی ہوں دیئے دی جلیہ دیئے وہ عمر ڈار صاحب کی والدہ ہو وہ سنم جعوید صاحبہ ہو کوئی بھی ہو ماں و بہنوں کی سیاست کے ہم قائل نہیں ہیں ہم نے تو ہمارے خلاف اتنا زیادہ صاحب کا جناب وزیراعظم صاحب کی بیٹی نے اتنی باتیں کی ہیں آج تک ہم نے ان کا نام بھی اپنے لبوں پر نہیں لے کر آئے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں اور یہ سیاست مردوں کا میدان ہے اور وہ ہمیشہ میدان میں ہونی چاہیے گھروں تک سیاست نہیں جانی چاہیے یہ اس کا ہم بھگت کر آئے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹی ہیں ان کو پہلے اقتدار ملا ہے اور بعد میں وہ مشکلات میں آئی ہے تحریک لب بیک پاکستان کو پہلی پارٹی ہے جو پہلے مشکلات میں ہے اقتدار اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ اس کا مقدر ہوگی بہت شکریہ ایک سوال ہے سر ایک سوال ہے آپ کے مقابلے میں ایمان طہر صاحبہ ہے تو آپ سیاست مدر مقابل ہے آپ نے اپنے بطائر خاتون جی 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 چا کہنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی گرفتاری کی سخت مضمت کرتا ہوں ان کو یہ مکمل آقا ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑے ہر جی تو مقدر ہوگی سر آپ نے نیا منشور آگیا ساری چیزیں آگی دیکھیں ہمارے الیکٹیبلز بھی ہمارے پاس ہیں ہمارے نظریاتی امیدوار بھی پاس ہیں نئے آنے والے امیدواروں کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں